بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا مرسہ جوائن کرنے کے لئے اس وقت کی اہم اطلاع اہم اپ ڈیٹ بڑی خبر اپنے آپ میں جو مکشمیر کے اندر تعلیمی اداروں کو جلد کھولا جائے گا اس لئے تیاریہ کر لی گئی ہے پی ٹی آئی خبر ایجنسی جو ہے اس کے حوالے سے جانکاری اس وقت مل رہی ہے جو مکشمیر کے لیٹنگ گورنر منوج سنہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگلے دو ہفتوں میں جو کل ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تقریباً بیس اکس کے آس پاس انتظامیں گوھر کر رہی ہے اور ڈسٹرک وائز ریویو لینے کی کوش ہوئی تھی ٹاس فورس کی میٹنگ میں بھی جس کے بعد فیصلہ لیا گیا تو اکیس تاریخ کے بعد جو کہ تجویز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے ایک پروپوزل بھی لیٹنگ گورنر کے سامنے رکھا گیا تھا اکیس تاریخ سے سکول کھولے جائیں گے اس پر ضرور منتھن کیا گیا تھا لیکن اب جو تازہ جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ تقریباً اگلے دو ہفتوں کے دوران تعلیمی اداروں کو کھولا جا سکتا ہے اور ایسے میں چونکہ مارچ سے پہلے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں گے جیسے جیسے تاتلات ختم ہوں گے winter vacations ending کے طرف almost towards end ہیں تو ان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بھی انتظامیاں بڑا فیصلہ ممکنہ طور پر لے سکتی ہے اس کے علاوہ بڑی بات یہ ہے کہ لیٹنگ گورنر کے طرف سے کل ہی کوویٹ ٹاسپورٹس کے میٹنگ میں کہا گیا کہ سکول جمو کشمیر کے اندر کھولے تو جائیں گے لیکن ان علاقوں کے اندر پہلی ترجیہ جو ہے انتظامے کی جہاں پر number of cases بہت نیچے آ رہے ہیں figures نیچے آ رہے ہیں graph down ہو رہا ہے ان ساری situation کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیا جائے گا لیکن اس وقت جو جانکاری مل رہی ہے پی ٹی آئی خبرسائی ایجنسی کے حوالے سے کہ جل تعلیمی اداروں کو جمو کشمیر کے اندر کھولا جائے گا اور اگلے دو ہفتے میں آپ انتظار کیجئے گا آپ دیکھیں گے لگ بھگ جو تجویز education department کی ہے یعنی 21 تاریخ کے آس پاس سکولز کو کھولا جائے گا وہی تقریباً اس وقت almost اسی کے اردگید سوئنگ گھوم رہی ہے left-nit government کی انتظامیاں کی اور سکول اگر کھلتے ہیں تو نومبر کے مہینے میں کچھ areas کے اندر سکول کھولے گئے تھے بڑا protocol major protocol پر focus زیادہ انتظامیاں کر رہا تھا کوشش ایک کی گئی تھی کہ کم سے کم ان areas کے اندر priority basis پر schools کھولے جائیں جہاں پر cases بہت کم ہیں یا 5% سے نیچے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ cases covid کے بہت کم آ رہے ہیں presentation جو انتظامیاں نے کل بھی دی اس میں بھی کہا گیا کہ covid کے وجہ سے جو death percentage ہے وہ بھی کافی نیچے آیا گراپ نیچے ہوا جس کا مطلب ہی ہوا کہ number of cases ایک بڑا جو تشویز کا سبب تھا union territory کے اندر اس کو بہت حد تک کم کیا گیا ہے اور اس ویچ انتظامیاں کی طرف سے ان cases کے کم ہوتے ہی موجودہ وقت میں سکول کھولنا شاید ایک بڑا فیصلہ یا اس کے طرف ایک قدم انتظامیاں کو بڑھنا ہوگا اور اب جو covid situation جو ہے وہ improve ہو رہی ہے دو ہفتوں کے دوران cases اور بھی نیچے آئیں گے اس طرح کی امید کی جا رہی ہے اور لیپنیٹ گورنر منود سنہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو اس وقت خبر دی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ لیپنیٹ گورنر کا حوالہ دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ situation improve ہو رہی ہے یعنی آپ نومبر کے بعد دیسمبر اور جن کا مہینہ اسی طریقے سے winter vacations بھی چل رہی ہیں جو areas winter session میں آتے ہیں وہاں پر schools آج کے وقت میں بند ہیں لیکن summer کے ساتھ ساتھ جیسے winter vacations بھی آپ چکے ختم ہونے والی ہیں 25 تاریخ کے بعد بڑی پیشرفت آپ دیکھیں گے اور 21 تاریخ کے بعد یا 20 کے بعد کسی بھی وقت سکوروں کو کھولا جا سکتا ہے جس کے لگ بھگ انتظامی آپ موڈ میں نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لیپنیٹ گورنر نے کل فوکس اسی چیز پر رکھا اور ہوپ سو جلد تعلیمی دارے کھولیں گے بچوں کے آوازیں دوبارہ کلاسی سے سنائے دیں اور آن لائن تعلیم جو ہے اس وقت تردے سر بہت سارے بچوں کے لئے اس لئے بھی بنی ہے چونکہ tablets یا باقی جو electronic devices ہیں mobile phones کھریدنا اس وقت مشکل ہو گیا ہے لیکن سکوروں کو جلد کھولا جائے گا اس کے لئے فیصلہ اگلے دو ہفتوں میں لیا جانا ہے لگ بھگ چیزیں صاف ہو گئی ہیں cases نیچے ہو گئے ہیں اب انتظار کیجئے گا بس سکول کھلنے کا بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا